السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 746 سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور ہر حکم حکمتوں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے اور بندہ صبر و شکر کا مجسمہ ہوتا ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد عقیدہ لوح و قلم اور ہم لوح قلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اس میں درج ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں پس جو چیز لوح میں لکھی ہوئی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی ساری مخلوق مل کر بھی اسے روکنا چاہے تو اسے روک نہیں سکتی اور اسی طرح جو چیز اللہ تعالی نے لوح میں نہیں لکھی تو ساری مخلوق مل کر بھی اسے موجود نہیں کر سکتی قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حالات درج کرنے کے بعد قلم خوشک ہو چکا ہے جو چیز بندے کو نہیں پہنچی تو وہ کبھی بھی نہیں ملنے والی تھی اور جو چیز اسے پہنچی ہے وہ کبھی بھی اسے ٹلنے والی نہیں تھی بندے پر لازم ہے کہ اس بات کو جان لے کہ مخلوق کیا کچھ کرنے والی ہے یا مخلوق کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے یعنی کسی کے کچھ کرنے سے پہلے یا کسی کے ساتھ کچھ کیے جانے سے پہلے ہی اللہ کو سب خبر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ناپ تول کر اپنی مشیعت سے ایک محکم اور قطعی تقدیر کے ساتھ بنایا ہے اسے کوئی توڑنے والا نہیں کوئی اسے پیچھے ہٹانے والا نہیں کوئی اسے زائل کرنے والا نہیں کوئی اس میں تغیر اور تبدل کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی اسے پھیرنے والا ہے نہ ہی کوئی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے زمینی اور آسمانی مخلوق سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور کوئی مخلوق اس بنانے والے کے بغیر خود بخود نہیں بن سکتی اور بنانے والے خالق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہتر اور خوب بنایا ہے اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہیں اس کی تخلیق میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہیں نقص اور عیب مخلوق کے فعیل میں ہیں اللہ تعالیٰ کا کام سراسر حسن اور خوبی پر مشتمل ہے امتحانِ توحید کائنات کی بدلتی ہوئی شکلیں راحت اور رنج خوشی اور غم سہت اور بیماری امیری اور غریبی فتح اور ناکامی سلطانی اور غلامی ہسنا رونا شادمانی اور نوہ خانی حکمرانی و نخل مکانی یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہیں اور ان سب احوال کے پیچھے وہی ایک ذات باری کارے فرما ہیں مگر ان حالات میں بندوں کا امتحان ہے اگر ان سب احوال کو رب کی طرف منصوب کیا تو اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو پایا اور اگر دنیاوی طاقتوں اور ان کی ٹیکنولوجی کی کارستانی کا قائل ہوا تو ایسا شخص اپنے امتحان میں فیل ہوا ساری طاقتیں اور ان کی ٹیکنولوجی مل کر دنیا والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے اور اگر اللہ تعالی دنیا اور اس کی طاقت اور کارخانے کو تباہ کرنے پر آ جائے تو ساری طاقتیں اور ساری ٹیکنولوجیز مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ عزیز اور قوی ہے انسانوں کی تباہی کے وجوہات رہی انسانوں کی تباہی تو اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں ایک صدی پہلے محلک تباہیاں اور بیماریاں تعون سیلاب حادثات کے بہانے لوگ مرتے تھے سائنس اور ٹیکنولوجی نے موت کے آنے کے سارے سراخ بن کر دی پلیک حیضہ چیچک ٹی بی ختم کر دی گئی طوفان آنے سے پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے آسمانوں اور زمینوں کی بلاؤں سے آدمی تقریب محفوظ کر دیا گیا اب یہ عمر تو لازمی ہے کہ دنیا میں بسنے والے چھے عرب انسانوں کو سو سال کے اندر مرنا ہے اس سے کسی کو فرار نہیں مرنے کے سارے ذرائع بندوں نے بند کر دی تو جنگوں اور موزی بیماریوں کے دروازے کھولے گئے اور یہ سب اسی رب العالمین کی تصرف اور اسی کی مرضی سے اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے اہل ایمان کے مزے دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں نے اہل ایمان کو کیا دیا نمبر ایک ان حالات اور مسائف سے اہل ایمان کو ایک نعمت تو یہ ملی کہ وہ اللہ سے قریب ہوا اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارنے والا بنا دوسری نعمت یہ ملی کہ اس کی جنت آسان ہو گئی اس لیے کہ جنت کا داخلہ دو ہی راستوں سے ممکن ہیں نیک بن کر جنت میں جاؤ یا کافر کے ہاتھ سے مر کر جنت میں جاؤ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اسلام ہے فرعون بھی یہودیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے چن چن کر مارتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں بیان کیا کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے یہ فرعون کا واقعہ ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودی کو مارتا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے بلکل اسی طرح آج کے فراعین کا وہی سلوک آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں نبی کے امتی ہیں اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم بتا دیں تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے امداد شروع ہو جائے گی اس کی حفاظت کی جائے گی اسے گھر دیا جائے گا ساری پریشانی ختم لیکن مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ تک پیش کر رہا ہیں اس لئے اس کی جنت آسان کر دی گئی دنیا دار الاسباب ہیں جو بات مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو ہو کر رہے گی لیکن اسباب کے طور پر قرآن اور حدیث میں ان تباہ کاریوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا فارمولا بھی بتایا گیا ہے مثلا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْ جَيْنَا مِنْهُمْ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے اہلِ خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی وَمَا كَانَ رَبُكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے حلاق کر دیں اور وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے اور نیک وکار ہوں فائدہ کلکتہ فرقہ وارنا فساد میں جل رہا تھا وہاں کے تبلیغی ذمہ دار حاجی غلام رسول صاحب کا خط آیا دعا کے لئے کہا پریشانیوں کا ذکر کیا تو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاجی صاحب مسلمان کا سب سے بہتر حال وہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور آج کی عارضی تکلیف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بنگال جس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اللہ کو ان پر رحم ضرور آئے گا اور انہیں ہدایت بھی عطا ہوگی اور امن اور آمان بھی جماعتوں کو پورے شہر میں پھیلا دو تین دن میں فساد ختم ہو گیا امن ہو گیا حضرت جی ثانی کا غم و ملال حضرت جی مولانا محمد اللہ علیہ کو موت تک یہ ملال اور غم تھا کہ کاش سکوت حیدر آباد دکن کے وقت میں جماعتیں بھیجتا تو اتنا قتل عام نہیں ہوتا لوگوں نے حضرت کو یہی رائے دیتی کہ حضرت حیدر آباد والے نواب لوگ ہیں تہذی بھی آفتہ ہیں یہ میواتی وہاں جا کر کیا کریں گے اسی لئے جماعتیں نہیں بھیجی گئی اور تباہی مچ گئی سبر و استقلال اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی آج ہم تبلیغ والوں کا دین ہیں وقت کا امتحان ہے رنجیدگی خفگی اور کمہمتی مایوسی ہماری زندگی بھر کے قربانیوں کو بے قیمت بنانے کے لئے کافی ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ ہمیں ثبات قدم کی دولت سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمدللہ رب العالمين